اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک بیماری ہمارے معاشر میں ایسی پیدا ہوئی ہے ایک ایسے مرض نے جنم لیا ہے جس نے ہمارے معاشر کو اندر سے کھوکلا کر کے رکھ دیا ہے وہ بیماری پہلے بھی تھی لیکن اب ہر ایک کے اندر وہ بیماری پنپ رہی ہے پہلے وہ بیماری رئیزادوں میں تھی مالداروں میں تھی امیرزادوں میں تھی اور وہ اس بیماری کا شکار تھے لیکن اب اس بیماری کا شکار ہر کوئی ہے چاہے وہ غریب ہو مالدار طبقہ ہو کوئی بھی ہو شہر کا ہو گاؤں کا ہو قصبے کا ہو ہر ایک اس بیماری میں گرفتار ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کونسی بیماری ہے وہ بیماری ہے تاریخ پیدائش یعنی برثڑے منانے کی بیماری یہ بڑھتی چلی جاری ہے جس آپ کو دیکھو ہپی برثڑے جس آپ کو دیکھو برثڑے تاریخ پیدائش مبارک کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ نئی نئی چیزیں ہمارے معاشرے میں پروان چلتی چلی جا رہی ہیں زیادہ دن نہیں تقریبا پچھلے دس سال سے ہی اس کا کریش زیادہ بڑھا ہے پہلے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی تاریخ پیدائش کب ہے کب کیا ہے لیکن اب اب مہینوں پہلے معلوم ہوتا ہے یعنی ہر سال تو آتی ہے تاریخ پیدائش مہینوں پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے مہینوں پہلے اس کی پارٹیوں کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں عجیب چیز ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے یہ غیر اسلامی طریقہ ہے یہ شریعت کی خلاف طریقہ ہے ہماری شریعت نے ہمارے اسلام نے اس کی بالکل اجازت نہیں دیئے برطڑے منانا شریعت میں حرام ہے بالکل لیکن دیندار طبقہ ہو یا جاہل طبقہ ہو پڑھا لکھا طبقہ ہو شہری طبقہ ہو یا گاؤں کا طبقہ ہو جیسا بھی ماحول ہے ہر ماحول میں یہ بیماری پنپ رہی ہے ہوتا گیا ہے گھر میں جس کا بزردے ہوتا ہے اس کے لئے پھر تیاریاں ہوتی ہیں اور گھر کے لوگ گفٹ کا انتظام کرتے ہیں کوئی شخص جو فرنڈ ہے اگر اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تب بھی وہ اس کے لئے گفٹ کا انتظام کرتا ہے یہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور گفٹ کے نام پر لاکھوں ہزار روپے خرچ کیے جاتے ہیں محمدتیاں جلائی جاتی ہیں بم پٹا کے پھوڑے جاتے ہیں کیک کٹا جاتا ہے پارٹیاں منائی جاتی ہیں پھر جو خرابیاں وجود میں آتی ہیں ان سے ہمارا معاشرہ اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہے اب تو یہ عالم ہے کہ برسڈے آنے سے دو چار پانچ دن پہلے ہی کیا ہوتا ہے کہ لوگ وش کرنا شروع کر دیتے ہیں مبارک بات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہیپی بار ڈے آپ جیو ہزاروں سال یعنی آپ جیتے ہو ہزاروں سال اور گناہ کرتے ہو میں تو یہ کہنا چاہوں گا تاجب کی بات ہے اب یہ چیزیں چل رہیں اور وہ صاحب جن کو وش کیا جا رہا ہے مبارک بات دی جاری ہے وہ اپنے سوشل میڈیا ویٹس اپ فیس بک انسٹاگرام پر ان کی مبارک باتوں کی جو چیزیں ہیں ان کو اسٹیٹس پر لگاتے ہیں بطور فخریہ اور برثڑے کے ایک کارنے کی چیزیں یہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ان چیزوں میں مست ہو رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں اور ان کے اندر کی روح کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے غیر اسلامی طریقوں میں ڈھال کر انہیں کیسے تباہ کیا جا رہا ہے ہمارے جوان اس کو سمجھی نہیں رہے ہیں بس وہ تو برثڑے منانے میں مشغول اور مصروف ہیں بیزی ہو رہے ہیں آج فلا دوست کا برثڑے کل فلا دوست کا برثڑے اگلے دن فلا دوست کا برثڑے تو ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے کلیکس ہوتے ہیں پندرہ سے بیس فرینڈ کا سرکل ہے اور انہیں کے اندر ہی ایک نیک کا برثڑے دوسرے تیسے دن چلتا رہتا ہے یہ جیپ چیز ہے آپ کرنے کے کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ اب کیا ہوگا آپ ایسے کاموں میں لگا دیے جائیں گے جو نہ کرنے کے کام ہیں اور آپ اپنی زندگی کا قیمتی حصہ ایسے برباد کاموں میں برباد کر دیں گے اس لئے سمجھئے اس بات کو کہ برثڑے منانا حرام ہیں اور ویڈیو کو شیئر کیجئے کہ لوگ برثڑے نہ منائیں میں گزارش کروں لوگوں سے کہ بھائی آپ لوگ برثڑے بالکل مت مناؤں آپ جب یہ تاریخ کے پیدائش آئے اور آپ کو خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو آپ اس کا شکریہ رہا کریں اور جو اٹھائیس سال آپ کی زندگی ہو گئی ہے پیچھے جھاک کر دیکھیں کہ آپ نے اٹھائیس سالہ زندگی میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے کیا اچھا کیا ہے کیا غلط کیا ہے کتنا لوگ کو ستایا کتنے لوگ کے حقوق مارے وہ دیکھیں آپ نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی اٹھائیس سال میں یہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ الٹی سیدھی چیزیں کریں اور آپ برثڑے منا رہے ہیں آپ دیکھیں اٹھائیس سال آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں یا جو آپ کی سولہ سال کی عمر ہے یا اٹھارہ سال کی عمر ہے جس میں آپ برثڑے منا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ان اٹھارہ سال میں اللہ کی نافرمانییں کتنی کی ہیں اب آگے جو مجھے زندگی ملنے والی ہے جو میرا تاریخ پیدائش کا دن آیا اور آئندہ سال بھی آئے گا تو مجھے اب نئے اچھے کام کرنے چاہیے مجھے اب نئے اچھے کام کرنے چاہیے